اسلام علیکم میں ہوں شکیلا یوسف اور آج ہم بنائیں گے سبوے سٹائل سینڈویچ جو کہ بنانے بہت ہی آسان ہے لیکن بنیں گے بہت مزے کے اور بالکل بنیں گے اس طرح جیسے ہم لیتے ہیں بازار سے آپ نے جانے میرے ساتھ ساتھ ویڈیو کو دیکھنے پورا ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنے ہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھنے تب ہی آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئے گی تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پین چار ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے آئل اور ایک ٹیبل سپون جنجر اور گارلک پیسٹ ڈالیں گے اس کو ہم ہلکا سا بھون لیں گے کلر وغیرہ بلکل نہیں چینج ہونے دینا اور اس کے بعد پانچ سو گرام چکن بون لیس ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو دو تین منٹ تک بھونیں گے اسی طرح اس طرح بھوننے کے بعد پھر ہم اس کو کر دیں گے کور چکن اپنا پانی چھوڑے گا اور اسی میں وہ گل جائے گا یہ دیکھیں آپ کور کر کے ہم پکا رہے ہیں جب میں نے کھول ہے پانی اس کا بلکل خوشک ہو چکا ہے اور چکن پہ آپ کو براؤن سے سپوٹس نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے تو اب ہم ڈالیں گے اس میں باقی چیزیں جو کہ سب سے پہلے ہم مسالے ڈالیں گے ایک ٹی سپون سرخ مرچ، ہاف ٹی سپون حلدی، ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ڈالیں گے یہ ڈال کے دو تین منٹ تک ہم اس کو مسالے کے ساتھ بھون لیں گے فلیم آپ نے اس ٹائم پہ میڈیم رکھنا ہے اس کے بعد ایک کپ ہم اس میں ڈالیں گے دہی دہی ڈال کے ہم نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ دہی کا پانی بلکل خوشک ہو جائے ساتھ ساتھ ہم باقی چیزیں ڈالتے جائیں گے جو جو بھی ہم نے اس میں ڈال لیں اب اس میں ڈال رہی ہوں میں ایک ٹیبل سپون تندوری مسالہ جو کہ اس کو دے گا ایک بہت ہی ٹیکھا سا مغا تندوری مسالہ ڈال کے ہم اس کو بھونیں گے ابھی دہی کا پانی خوشک نہیں ہوا پانی ہم نے بلکل خوشک کرنا ہے جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ کیپسکم سلائسیز میں کٹی ہوئی اور دو میڈیم سائز کے پیاز وہ بھی ہم سلائسیز میں کٹ لیں گے اب ان سب چیزوں کو ہم بھونیں گے آپ سبجیاں یا چکن اپنی ٹیسٹ کے مطابق مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کٹ سکتے ہیں ایک بڑے سائز کٹ ماتر تھا اسے سلائسیز میں کٹ ہے ایک ٹی سپون چارٹ مسالہ اور ایک ٹی سپون کالی مرچ ڈالیں گے کیونکہ ہم یہ تیکھے سے ذرا سینڈوچ بنائیں گے چٹ پٹے ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر تک ہم مکس کریں گے اور پھر دو سلائسیز ہم ڈالیں گے چیز کے اور آدھا کپس میں ڈال دیں گے دودھ ان سب کو اچھی طرح مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے اور یہ چیز اور دودھ اس کو بہت ہی مزے کا کریمی سا ذائقہ دیں گے کور کر کے پکانے سے سوفٹ بھی رہیں گی ہماری سب چیزیں اور یہ دیکھیں ابھی تھوڑا تھوڑا سا یہ دودھ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن ہم نے اس کو تھوڑی دیر بھوننا ہے تاکہ یہ بلکل دودھ اس کا خوشک ہو جائے اب مسالہ ہمارا تیار ہو چکے فلیم کریں گے ہم آف اور ایک سوس تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے چار ٹیبل سپون لیا ہے میں نے مائنیز تین ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ٹومیٹو کیچپ اور تین ٹیبل سپون ہی اس میں ڈالیں گے چلی گارلک سوس اب ان سب کو بہت اچھی طرح کر لیں گے مکس مکس کرنے کے بعد یہ سائیڈ پہ رکھیں اب یہ جو ہم نے بن لی ہیں ان کو ہلکا ہلکا ہم سینک لیں گے بغیر آئل کے آئل لگانا چاہیں یا گی مکھن وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ہلکا سا سینکنے کے بعد جو ہم نے سوس بنائی تھی وہ ہم لگا لیں گے ان کے اوپر اچھی طرح سے آپ جتنے بھی لگانا چاہتے ہیں اس کے بعد پماتر رکھیں گے اس طرح سلائسیز میں کٹے ہوئے اور پھر ساتھ ہی رکھیں گے پیاز چاہیں تو بندگو بھی بھی آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اب ہم نے جو مسالہ بنا کے رکھا تھا وہ رکھیں گے اسی طرح یہ دیکھیں اس طرح بھر کے آپ رکھیں اور پھر اوپر سے اور تھوڑی سی سوس ڈالیں اور دوسرا پیس ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے سینڈویچ ہو گیا ہمارے تیار یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت زیادہ پسانداتے ہیں آپ بچوں کو لانچ باکس میں بھی یہ بنا کے دے سکتی ہیں آپ نے مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ میرے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے دعاوں میں رکھئے گا یاد ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد پھر کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ